اسلام علیکم گائز اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ایز یویل میں ہر دفعہ جب بھی ویڈیو بناتا ہوں دو ایک ساتھ ہی بنتی ہیں تو اس نے کالیڈونیان انیورسٹی کے والے سے تو ساری انفرمیشن دے دی اینڈ پہ اس کی ڈگری کے والے سے بات کرنی تھی تو ڈگری آپ کی کونسی تھی ایم ایسی انٹرنیشنل بزنس اینڈ مینیجمی ہے ٹھیک ہے ڈگری کی دوریشن ایک بار پھر گائیڈ کیجئے گا میری ڈگری کی دوریشن ہے سکسین منت کی دوری ہے لیکن ابھی کیا چاہ رہا ہے ابھی یہ ٹویل منت کی دوریشن ہے کیونکہ اس میں وہ آپ کو آپ کے سیکنگ سمیسٹر کے ساتھ یہ پروڑیکٹ مطلب آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے میری انیورسٹی میں ایسے میں اپنا بھی ایکسپیرین ساتھ ساتھ شیئر کروں تاکہ کمپیریزن ہو میرے ذہن میں سوال جو ہوں گے وہ میں کرتا رہوں گا میری انیورسٹی میں نے تین سمیسٹر تھے ایک سال کی ڈگری میں جس میں دو سمیسٹر میں ہم نے سبجیکس پڑھے تھے اور تیسرے سمیسٹر میں ہم نے پورا کیس ٹڈی جو ایک پورا پروڈیکٹ ہوتا ہے وہ کیا تھا آپ کی کتنے سمیسٹر ہیں ڈگری کے آپ نے بتایا جیسے سولہ مہینے جو ہے نا آپ کی وہ ہیں میرے ساتھ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ سنیریو میرا گیا تھا جب میں نے مطلب جب میں نے سٹارٹ ہوئی تھی کلاسیز تو کلاسیز وہ مشکل سے چلی تھی کوئی تین کماہ ساڑھے تین ماہ تک نا تو یہ سمیسٹر ہمارا ہوف ہو گیا تھا ہم نے اپنے مطلب اسائنمنٹس جمع کروائی ہی اچھا یہاں پہ کوئی چیز اسائنمنٹس کے یاد آیا کہ مطلب یہاں پہ صرف اسائنمنٹس نہیں ہوتی سم ٹائم آپ کو پیپرز بھی دینے پڑھتے ہیں میرے یونیورسٹی میں بھی ہے ایسا بہت جو اسائنمنٹس کے علاوہ جو ایکسیمز دی ہیں وہ بھی سارے اون لائن ہی دی ہیں اون کیمپس میری یونیورسٹی میں کوئی نہیں تھا ہو سکتا ہے اب ہو گیا اس کی میں گرانٹی نہیں دیتا تو آپ کے جو ایکسیمز ہیں وہ اون کیمپس تھے کیا اون لائن تھے ابھی میں کچھ انڈین لڑکوں سے ملا ہوں بائی تھے اپنے وہ بھی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ مطلب وہ کیا ان کا کیسا چل رہا ہے اسائنمنٹس ہی ہے ہم پیپرز ہیں وہ سینئرز ہیں آپ کے نہیں وہ میرے جونئرز ہیں وہ ابھی ہی آ رہے ہیں ان کا مطلب یہ پہلا سمیسٹر تھا ابھی تو کمپلیٹ ہو گیا تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دو سے تین ایکزیمز ہوئے ہیں دو تین پیپر ہوئے ہیں ان کے اسائنمنٹ نہیں ہوئے اسائنمنٹس بھی ہیں لیکن پیپر بھی ہیں اس کے ساتھ ایک ہی سبجیکٹ کا اسائنمنٹ بھی پلس پیپر بھی یہ کہہ رہے ہو آپ نہیں مطلب اختار اب سپوز کر رہے ہیں کہ ہم چھے ہمارے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا مڈیول ہیں تو چھے میں سے ہو سکتا ہے کہ چار کی اسائنمنٹس ہو اور دو کے پیپرز ہوں سم ٹائم ایسا ہوتا کہ تین کیوں اور تین کی مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مڈیول ہے اس کیا 50% ویٹی جو ہے اسائنمنٹ کیا ہے اور 50% قوز بھی ہے ایسا بھی ہوتا ہے میری یونیورسٹی میں تو ہویا ہے ایسا ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی میں پریزنٹیشن ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی 40% ویٹیج یا 50% ویٹیج ہوتی ہے آپ کی پریزنٹیشن کی وہ گروپ میں بھی ہو سکتی ہے وہ انڈیویجل پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں کورس ورک ہماری یونیورسٹی میں کورس ورک پان کورس ورک تو تو دوسرے میں اسائنمنٹ ہو سکتی ہے یا پیپر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مطلب ہم نے اس کا پیپر لینا ہے مطلب اس اس میڈیول کا یا اس کا تو اس کے بارے میں زیادہ نہیں آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ میں خود شور نہیں ہوں یہ ان کی کوئی پولیسیز ہیں وہ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو ویسے پتا چل جاتا ہے کافی پہل نہیں کہ اس کی آپ کو اس کا پیپر ہوئے گا یا آپ کی اس کی اسائنمنٹ آپ نے شکریہ ماں کے بارے گا سمیسٹر دوریشن کے والے سے ایک ذہن میں کوششن آ رہا تھا جیسے 16 منز کی آپ کی ڈگری ہے تو سمیسٹر دوریشن کیا ہوئی ہے پہلا سمیسٹر میرا تین ماہ کا تھا اس کے بعد ہمیں چھوٹیاں ہوئی ہیں جی بر کے کتنی ہیں یار یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے یہ تو بتاؤ اس کے بعد ہمیں چار ماہ کی چھوٹیاں ہوئی تھیں چار ماہ کی چھوٹیاں افیشل سپتمبر تک جی اور ایک ایک بات میں یہاں پر منشن کرنا چاہر ہوں جب انیورسٹی سے آپ کو افیشل چھوٹیاں ہوتی ہیں نا اس ڈیریشن میں آپ کو فل ٹائم ورک علاوڈ ہوتا ہے جو آپ نیشنل انشورنس پہ آپ کسی بھی ورکر کے پاس اپنی فل آرز ایون کی سکسٹی آرز ورک کرنا ہے ایٹی آرز وہ جتنے بھی کرنا ہے آپ شو کر سکتے ہیں تو آپ کی افیشل چھوٹیاں فور منز کی تھی تو سپتمبر تک تھی سپتمبر میں نیکس سمیسٹر شروع ہونا تھا تو نیکس سمیسٹر شروع ہو رہا تھا ہمارا 24 سپتمبر ہو تو ہمیں 24 تک مطلب بقائلہ یونیورسٹی نے ہمیں کہا تھا کہ آپ مطلب فل ٹائم کر سکتے ہو اس کے لئے نا آپ کو یونیورسٹی سے ایک لیٹری شکر ہونا پڑتا ہے جو آپ کو ایمپلوئر کو دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ہماری یونیورسٹی جو جیسی یونیورسٹی ہے یہ اس کا کوئی سپیسیفک کوئی نہیں ہوتا اس کا کوئی لیٹر وغیرہ نہیں ہوتا وہ یونیورسٹی کیا کہتی ہے آپ کو آپ کو ایکسیس دیتی ہے اون لائن تھوڑی سی نا اس کو مطلب ایکسیس کیا دینی ہے وہ تو آپ کو پہلے دن سے مل جاتی ہے آپ کا ٹائم ٹیبل تو یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ اتنا ٹائم ٹیبل ان کو دکھاؤ کہ یہ ہمارے یہاں سے یہاں تک ہمیں چھوٹیاں ہیں تو ہم مجھے اللہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی یونیورسٹی کی یہ سردرد نہیں ہے کہ آپ اتنا کام کرتی ہے لیکن آپ کا ویزا فیکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ٹونٹی آور پلس ورک کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ان کیس کے جب آپ اپنا پی ایس 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 اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن وہ شور نہیں کروا سکتے وہ تو چلتا ہے سارے سٹوڈنٹی ایس اکا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے سمیسٹر کی دوریشن بھی بتا دی وکیشنز بھی بتا دی آپ کے سبجیکٹ کتنے تھے پر سمیسٹر پہلے سمیسٹر میں میرے پانچ سبجیکٹ تھے پانچ میڈیول سے اور ابھی دوسرے میں بھی پانچ ہیں اور جب لاسٹ ہوگا اس میں صرف ایک کیس ٹڈی ہوگا لاسٹ میں میرے سمیسٹر دونوں کمپلیٹ ہو گئے جس میں اپنے میڈیول پڑے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اب میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے ایک دو سبجیکٹ میڈیول کا رزلٹ آنے والا رہ گئے تو ابھی میرا چل رہا ہے فائنل پروجیکٹ چل رہا ہے جسے ماسٹر پروجیکٹ بھی کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہم نے میٹنگ سیڈیول کرنی ہوتی ہیں اپنے سپروائزر کے ساتھ ہر ایک سٹودنٹ کو اچھا یہاں پہ ایک اور میں اس طرف آیا ہوں اچھا جو ماسٹر پروجیکٹ کچھ یونیورسٹی میں آتھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گروپس میں ہوتا ہے گروپس میں آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں جس کہ میری یونیورسٹی میں جو پروجیکٹ میں نے کیا ہے وہ پروجیکٹ کہہ رہے ہو آپ کے مویٹنگز 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 ہر یونیورسٹی نا 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 سپروائزر ویزر الوٹ کرتی ہے میں اپنی انیورسٹی کا بھی باتا دوں آپ کو کہ جو پروجیکٹ ہے نا مرے کلاس میں ٹھایں سکسٹی پلاس ہیں تو یونیورسٹی نا دس سٹودنٹ ایک سپروائزر کو دے دے گی دس ایک کو دس ایک کو تو پھر اس سپروائزر پر دیپینڈ کرتا ہے وہ دس کے دس کو ایک ہی میٹنگ میں لا کے ان کے ساتھ ڈسکس کر لے پروڈیکٹ پروڈیکٹ نہیں ڈسکس کرنا ہوتا اوورال میتھرڈ ڈسکس کرنا ہوتا تو آپ میرے خیال سے وہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ میٹنگز جو ہیں انگریوچل کے بجائے گروپ میں بھی کی جا سکتے ہیں لیکن ہماری یونیورسٹی میں ان کے پاس بیسکلی یہ کیا کرتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں یہ پھر مطلب اوٹس لیبرس ویسن ہے میرے لیے کیونکہ ان کے پاس سپروائزر بہت سارے ہیں ہماری یونیورسٹی کے پاس تقریبا میرے خیال میں 40 پلس سپروائزر ہیں آوٹسورس کی ہوتے ہیں نا جی بلکل آوٹسورس تو کچھ یہ ڈیفرنٹ یونیورسٹریز کے آس پاس یونیورسٹریز کے بھی انہوں نے کیے ہوتے ہیں کچھ لیے ہوتے ہیں سپروائزر تو سپروائزرز کا بیسکلی کام ہوتا ہے انہوں نے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ پاس ہو رہے ہیں نہیں صرف انہوں نے آپ کو گائیڈنز دینی ہے مطلب آپ یہاں پر یہ گلتی کر رہے ہو آپ یہ گلتی کر رہے ہو آپ اس کو نہ کرو آپ اس کو اس طرح لے کے چلو تو بیسکلی انہوں نے صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے کام آپ نے اپنا خود ہی کرنا ہے سارا وہ تو دیفنیٹلی کچھ کرنا تھا بس سپروائزر کی گائیڈنز ہوتی ہے وہ دیپنز آپ کو سپروائزر کیسا ملتا ہے وہ بہت ریلاکس ہوتے ہیں وہ نہیں بہتر کرتے ہی تنا تو دیپنز ہوتا ہے اب یہ مجھے سپروائزر ملا ہوا ہے آہ 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 کسی اور کنٹری کا ہے کیونکہ ایکسنٹ سے بتا چل جاتا ہے تو اس کا ایکسنٹ کوائیٹ سیمپل مطلب کوائیٹ ایزی ٹونیسرینڈ تو میں بڑی سانی سے اس کی مطلب ہر چیز فالو کرتا ہوں میرا بھی جو سپروائزر تھا نا وہ نائجیریان تھا اور وہ پتہ نہیں کسی انگلینڈ کی کسی انیورسٹی کا ٹیچر تھا پروفیسر تھا اور تو انیورسٹی نے ہائر کیا ہوا تھا پاکی سٹوڈنز کے لیے بھی اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ انیورسٹی کے پاس پرمننٹ اتنے پروفیسر تو نہیں ہوتے تو اس طرح کے پروجیکٹس وہ زیادہ تر آؤٹسورس ہی ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اپنا تھوڑا سا سٹڈی میتھرڈ بھی بتا دیا اسائنمنٹ کا بھی آپ نے ڈسکس کیا تھا اسائنمنٹ ایک بار پھر زرہ بتائیں اسائنمنٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے ویٹیج کیا ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ موڈیول کی صرف اسائنمنٹ ہی ہوتی ہے یا کسی کا ایکزیم بھی ہوتا ہے یہ پھر سے میں ایک دوحہ آپ لوگوں کو بتا دوں گے یہ نپنٹ کرتا ہے یہ نپنٹ کرتا ہے یونینورسٹی پہ يننون پر ہماری پریزنٹیشن پر ہوتا ہے تو Euh مارکس ہوتے ہیں وہ فائنل میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ بس وہ آپ کی پریکٹس کے نہیں نہیں وہ فائنل میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں ابویٹیج ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن کیا ابھی لایک میرے اس سمیسر میں کوئی پریزنٹیشن نہیں ہوئی میری فرس سمیسر میں دو سے تین پریزنٹیشن ہوئی ہے تو مزا آتا ہے ویسے پریزنٹیشن کا کیونکہ یہاں پہ آپ کے سامنے سن رہے ہیں ڈیفرنٹ نیشنیلٹیز کے لوگ ہاں جی تو بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت درننگ ہوتی ہے بہت درننگ ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو جج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ کی انگلیش جج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا آپ جو بول رہے ہو مطلب ٹھیک بول رہے ہو انگلیش کے والے سے بھائی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہر بندہ کوئی اتنا پروفیشنٹ نہیں ہوتا لائک آئیلڈز کر کے بھی آئیں آپ انہوں نے بھی آئیلڈز کیا ہے میں نے بھی ایک لینگویج سرٹ کا ایکزام اپولین ٹو آئیلڈز ہے وہ کی ہے بہت یہاں پر جو انڈینز آتے ہیں یا ایون افریکنز بھی آتے ہیں ان کا بھی ایکسنٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ہی ایکسپارٹ ہوں گے تو آئیں گے اس حوالے سے آپ نے نہیں کہ برانا بہت آپ کی گرومنگ ہوگی بہت آپ کی لرننگ ہوگی بہت بل 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 یہ آپ کا مطلب ابھی آپ کی میرے خیال میں جب باہر آتے ہو آپ کی لرننگ ہی تب شروع ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں ساری چیزیں ہماری لینگویج ہمارا کلچر یہاں پر آپ ایک ڈیفرنٹ جگہ پر آ جاتے ہو یہاں پر آکے ہم صرف انگلیش کلچر سے نہیں انٹروڈیوس ہوتے یا سکوٹیش ہم سکوٹلینڈ میں ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے زیادہ ڈیفرنٹ انگلینڈ اور یہاں کے ہم اس کے علاوہ انڈین لوگوں سے بھی جو انٹریکٹ کرتے ہیں افریکنس سے بھی کرتے ہیں نائجیریان سے بھی میرے کافی جو ہیں کلاس میٹس ہیں جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی تو بہت لرننگ ہوتی ہے میرے دونس ہیں بڑے مطلب بڑے اچھے لوگ ہیں انڈیا سے بھی ہیں اور ڈیفرنٹ مطلب کنٹری سے ہیں یہاں سے کوریا سے بھی ہیں ایک دو سوڈنٹ اور نائجیریہ سے ہیں نائجیریان لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں واقعی ہیں بہت نائس ہوتے ہیں بہت نائس ہوتے ہیں تو لیکن نائجیریان کا جو ایکسنٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا وہ سمجھ نہیں آتا لیکن ان کی انگلیش بہت زبردست ہوتی ہے کیونکہ ان کی نیشنل لینگویج ہے وہ اسے نائم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں Painteration ان کی انگلیش ہوں سے گزر پ printers ہوا ہے اور پلٹر ہیں شروع ہوسو بہت اسے انڈیا سے بہت ڈیفرنٹ کہ کرتے ہیں انڈیاں انڈیا جو ہمارے بھائی آتے ہیں یہاں پر ان کیا کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ان کا ایکسنٹ ہے جو ہونک نائم سے بہت سامنٹی ہیں ان waiver نچین پلٹایا کوئی مست کرنے اور ان کے اندر جاتے ہیں ہیںปرکری کے پر، سمجھ ہوسکا ہے لیکن ان کا ایکسن ہی سامنے لگتا بہت ہارڈ تو انڈرسین ہوتا ہے سم ٹائمز آپ یہ دیکھ لیں میں کوئی لاس سیون منس سے سیکیورٹی کر رہا ہوں اور سکوٹیش لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں تیلی بیسیز پہ پھر بھی یار وہ ایسی ایک دم بات کر جاتے ہیں وہ میرے سر سے گزر جاتی ہے بہت فلونٹ کرتے ہیں اور انگلیش کا ایکسن زیادہ تر جو اینا اگنور ہی ہوتا ہے میرے سامنے میرے ساتھ بھی ابھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایکسن بہت ہی مطلب عجیب سا ہوتا ہے آپ کو سامنے نہیں لگتا اور آپ بھی لائک ہیں باہر باہر پوستے ہیں تو آپ پھر کہتے ہو سوری مطلب آپ کو حالانکہ تھوڑی بہت سامنے لگ جاتی ہے آپ کو لیکن یہاں پھر رہ رہا ہے کہ آپ کو سوری کی عادت پڑ جاتی ہے وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے تو پھر آپ کو سامنے لگتا ہے کہ ہاں اچھا یہ کہا ہے تو پھر آپ آپ آنسر کر لیتے ہیں ان کا لیکن آپ کو ان کا ایکسنٹ انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ تو اس نارڈ بیگ یشو آپ یہاں پہ آو گے آپ کو آپ یوزٹو ہو جاؤ گے ہاں ہم بھی ہوئی گئے ہیں ہوئی گئے ہیں اور جسٹ ہوئی جاتے ہیں لین جی تھوڑا سا آف ٹوپک ہو گئے تھے انڈ پہ آکے ہم بہت آئی بلیف کہ کافی انفرمیشن سی کالیڈونین انیورسٹی کے خاص طور پہ اور ویو تو پیچھے بہت ہی پیارا تھا اس پہ میں ویڈیو بناوں گا شاید ابھی ٹائم مل دے تو بھی بناتا ہوں اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا دکھاتا ہوں اور گائیڈ کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس میڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بیدر